دہلی میں ایک شہنشاہ لیٹا ہے جس کا نام ہے نظام الدین محبوبِ الٰہی آپ کبھی گئے ہو نہیں جانا ہو تو جانا کیا نام ہے نظام الدین محبوبِ الٰہی شہنشاہ ہے وہ دلی کا ان کا ایک مرید ہے نام میر خسرو بات کر رہا ہوں محبت اور میری تقریر کے بس یہ سات چھے منٹ باقی ہیں بس اور چھے منٹ ہو گئے تو میری تقریر پہنے دو گھنٹہ سے اوپر نکل گئی یہ محبت ہے آپ لوگوں کی تقریر بہت لمبی ہو گئی بڑے دل سے بولا توجہ کرنا میر خسرو بہت بڑے شاعر بھی ہیں اور فارسی کے شاعر یہ کلکتہ میں کلکتہ کا جو شہزادہ تھا اس نے مشاعرہ کر آیا میر خسرو کو بھی بلایا یہ ونر رہے مشاعرے کے کیا رہے ونر یعنی جیتے ایک نمبر آئے انہیں جو انام ملا اتنا انام ملا کئی خچر سونا چاندی کے سکھوں سے بھر کے دے دی کیا دے دیئے ادھر بولو نا یار سونا چاندی کے خچر بھر کے دے دیئے یہ چلے کلکتہ سے سونا چاندی کا خچر لے کے ادھر ایک شخص کی لڑکیاں جوانتی وہ دلی میں آیا لوگوں سے مانگنے کے لیے کہ میری بیٹی کی شادی کرنا مجھے کچھ دے دو ٹھیک ہے غریب تھا کسی نے کہا تھوڑا تھوڑا کس کس سے مانگے گا کب تک مانگے گا ایک در بتا دیں وہاں چلا جے ایک بار میں کام ہو جائے گا کہا وہ در تو بتا کہا شہنشاہ دہلی نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں چلا جا میاں جب اللہ والے دیتے ہیں تو چھپ پر پھار کے دیتے ہیں ان کی بارگاہوں سے جب ملتا تو پھر ایسے ہی ملتا بات سمجھ رہے کے نہیں سمجھ رہے ہیں ہاں ایسے ہی ملتا سبحان اللہ بولو نا یا سبحان اللہ یار میں تو دعا کر رہا ہوں تمہارے لیے اللہ تمہیں جنتی بنا دے کرور پتی بنا دے ایسے ملتا یہ بس محبتوں کی باتیں ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو معرفت کی ہوتی ہیں کچھ تصوف کی ہوتی ہیں سمجھ میں نہیں آتے لیکن کبھی کبھی موڑ ہوتا ہے نا تو میں عام آدمی بھی تصوف کی بات کر دیتا ہوں پھر سب سمجھ لیتے ہیں یہ آیا نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں چہرہ دیکھا تو کچھ مانگی نہ پایا چہرہ دیکھا نا تو دیکھتی رہ گیا بھول گیا اپنی حاجت کو لڑکییں بھی جوانے کے شادی کرنا بس وہی قدموں میں پڑا رہا وضو کرتے حضور تو لوٹا بھر کے دے دیتا آتے تو جوتیاں پہنا دیتا بس وہی خدمت کرتا رہا مانگا ہی نہیں پڑ گیا ایک دن نظام الدین محبوب الہی خوش ہوئے اور جب خوش ہوئے تو بولے یار آج تُو نے منچنگا کر دیا بتا مانگ کیا مانگتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات بات اچھے منچنگا ہو گیا سبحان اللہ جب یہ کہا مانگ تو کیا مانگتا ہے تو اس نے بیٹیوں کی یاد آگئی آنکھوں میں آنسو آگئے سرکار میری دو بیٹیاں جوان ہیں مجھے دونوں کی شادی کرنا تھی سرکار میرے پاس کوئی اساسہ نہیں تھا میں دیلی میں بھیک مانگ رہا تھا آپ کا دروازہ بتا دیا آپ کو دیکھا تو بھیک بھول گیا سرکار میری بیٹیاں میرا انتظار کر رہی ہوں گی جوان ہیں ان کی ہاتھوں میں مہدیا رچائی جا نہیں ہے سرکار مجھے کچھ نہیں چاہیے اتنا دے دو کہ میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے یار محبت میں آتے ہو تو سب کچھ ملتا میں نے کیا کہا تا محبت میں بیٹھے ہو دل میں سچی اگر کوئی جائز تمنا لے کر بیٹھنا اللہ پوری کرے گا انشاءاللہ مزاق نہیں یہ حقیقت ہے جب بات محبت میں آتی ہے نا تو سب کچھ ملتا پھر نظام الدین محبوبِ الٰہی نے کہا پہلے کیوں نہیں کہا سرکار آپ کی صورتیہ کیا دیکھی میں بھول گیا تھا میرے سرکار نے فرمایا اچھا یار قلندروں کے تو مزاج بھی قلندر ہوتے ہیں ان کی سوچ الگ ہوتی ہے جہاں سے دنیا والوں کی سوچ ختم ہوتی ہے اللہ والے کی شروع ہوتی ہے نظام الدین محبوبِ الٰہی نے کہا جن جوتیوں کو روزانہ اٹھاتا پھرتا تھا جن جوتیوں کو روزانہ صاف کر کے میرے پیروں میں پیناتا تھا جہاں ان میں کی ایک جوتی لے جا تیری بیٹی کی شادی ہو جائے گی دونوں بھی نہیں دی ایک جوتی توجہ کرو میرے بھائیو یہ چڑ جائیں گے لیکن آپ میری بات سن لیں یار دونوں بھی نہ دی ایک اور جوتی نئی بھی نہیں پرانی تھی لیکن یار اب کیا کرتا اتنی بڑی بارگاہ میں کیسے کہہ دیتا حضور ایک پرانی جوتی سے دو بیٹیوں کی شادی کیسے ہو جائے گی جہیز بھی چاہیے کھانا دانا بھی چاہیے کیسے ہو جائے گی بھائی بولو کیسے ہو جائے گی لیکن یار نہ بولا چھپ کسی اٹھایا لے آیا دل میں یہی سوچ رہا تھا یہی ارمان تھے یا اللہ یہ پرانی جوتی ایسے فروخت بھی کروں گا تو ایک وقت کا کھانا مشکل سے ملے گا یا اللہ یہ تیرے ولی نے تیرے نیک بندے نے تیرے محبوب کے محبوب نے مجھے نظرانہ توفہ دیا دو بیٹی ہیں جوان میرا انتظار کر رہی ہیں اتنے دنوں کے بعد گھر میں جاؤں گا میری بیٹیوں نے پوچھا باپ شادیوں کا کیا انتظام کر کے لائیا تو میں اپنی بیٹیوں کو جواب کیا دوں گا کہیں میری محبت آج مجرم نہ بن جائے بہت بڑا جملہ آیا جملہ سنیے نظام الدین سے محبت تو کر بیٹھا بیٹیاں کہیں گی شادی کا کیا انتظام ہے اگر میں نے یہ کہ دیا نظام الدین کی محبت میں وقت گزار کے آیا تو کئی محبت مجرم نہ بن جائے بیٹیاں یہ نہ کہتے ہیں نظام الدین سے محبت کر کے بیٹیوں کی شادی کو بھول گیا تھا وہ کونسا ولی ہے جو بیٹی کی شادی کو بھولا دیا تجھے کہیں آج میرے شیخ کی محبت مجرم نہ بن جائے یا اللہ تو میری لاج رکھنا لوگوں محبت تھی دل میں یہ احساس نہیں تھا کہ شادیاں نہیں ہوں گی یہ احساس تھا کہ بیٹیوں نے سوال کر لیا تو شیخ کی محبت کہیں داغدار نہ ہو جائے اب بھی اگر خیال تھا تو شیخ کا خیال تھا اب بھی اگر خیال تھا تو اپنی محبت کا خیال تھا ہائے ہم کیسی محبت کر کے دنیا میں ڈوب گئے آؤ ذرا محبتیں دیکھنا ہے تو دیکھو دلی سے باہر نکلا بیابان تھے جنرل تھے اس وقت تو دیلی کے نکلا یار بیٹھ گیا جوتی کو لے کے بیٹھ گیا چلتے چلتے تھک بھی گیا تھا اسے تھوڑا سا حرام بھی کرنا تھا بیٹھ گیا جوتی ہاتھ میں ہے تصور ہے بیٹیوں کا ہائے شیخ کی محبت آج مجرم نہ ہو جائے ادھر سے کلکتہ کا مشاعرہ جیت کے سونا چانی کا انعام لے کے میر خسرو آ رہے تھے جس جنگل میں یہ جوتی والا ٹھہرا تھا اسی جنگل میں میر خسرو کا قافلہ ٹھہرا تھا اب کچھ باتیں میں نے کہا میں تصور کی کر جاتا ہوں اب میں یار دل کر رہا تو آج میں کر رہا ہوں ورنہ میں تصور کی بات ہر محفل میں نہیں کرتا نہیں سمجھتے لوگ لیکن آج آپ سمجھو نہ سمجھو لیکن کر کے جاؤں گا اس لیے کہ بات محبت کی چل گئی تھی میر خسرو جب اس جنگل میں ٹھہرے تو بولے بوے مرشد می آیا آج میرے شیخ کی مجھے بو آ رہی ہے نظام الدین کی خوش بو آ رہی ہے لوگوں نے کہا خسرو ابھی تو دلی دور ہے یہاں کہاں سے آ گئی کہاں آ رہی ہے تم بیٹھو میں بو کو تلاش کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے ان کی نگاہیں مست نے مستانہ کر دیا ایسی پلائی مجھ کو کہ دیوانہ کر دیا کیا پوچھتے ہو کچھ نہیں ہے میرے پاس ایک دل ہی تھا جو آقا کو نظرانہ کر دیا اب توجہ کرو توجہ کرو توجہ کرو لوگوں ایسی پی کے آیا تھا کہ مست تھا اور خسرو بھی ایسی پی کے گئے تھے کہ مست تھے یہ جوتی لے کے بیٹھا تھا یہ جوتی ڈھونڈے نے نکلا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات ہائے 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 دیکھو بات محبت کی وہ جو چھے منٹ دیئے تو وہ بھی پورے ہو گئے وہ بھی پورے ہو گئے بکر بات اب بھی رہ گئی وہ بھی پورے ہو گئے بات پوری کر دو اجازت ہے نا چلو یار ٹیم کونسا کھرائکہ ہے ہم تو یار نبی کے غلام ہیں نا بیٹھیں یار تو لوگ کوئی بات نہیں ہے خسرو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جوتی والے تک پہنچ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات وہ تو خوشبو لے کے جا رہی تھی نا بوئے یار لے کے جا رہی تھی نا ہائے 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 جب میرے نبی کی کبھی ذلف لہراتی تھی تو پوری ہوائیں اور جو فضائیں ہوتی تھی وہ مشکبار ہو جاتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ جن گلیوں سے آمینہ کا لال گزر جائے وہ گلیاں معتر ہو جاتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ نہ پوچھتے خوشبو کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے خوشبو کے ذریعے نبی کو ڈھونڈ لیتے سبحان اللہ 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 خسرو نے دیکھا بیٹا کا کہاں سے آ رہے ہو بولا دلی سے خسرو بیٹھ گئے بس یہی ہے پکڑا گیا یہی ہے جو بھی کچھ ہے کہاں گیا تھا دلی میں بولا مت پوچھ کہاں سے آ رہا کہاں شیخ کے پاس سے کس شیخ کے پاس سے کہاں نظام الدین میں پوپے الہی کے پاس سے اتنا کہنا تھا تو خسرو نے گلے لگا لیا آنکھوں کو چوم لیا ہاں ان آنکھوں میں میرے شیخ کے جلوے بسئے ہیں ذرا بوسی تو لینے دے سبحان اللہ ہائے 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 ذرا بوسی تو لینے دے آنکھوں کے بوسے لے لیے کہنے لگا میرے شیخ کے پاس سے لایا کیا ہے خوشبو بتا رہی ہے کوئی شیخ سے جڑی ہوئی چیز ترے پاس ہے خوشبو یہ بتا رہی ہے کہ وہ چیز ہے جو میرے شیخ کے جسم سے ٹچ ہے مس ہے جوتی نکالی شیخ کے جوتی لایا ہوں آئے 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 میر خسرو نے کا اجازت دے دے ذرا سر پہ رکھنوں تھوڑی دیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یار پھر کہیں تاجدار ہم بھی ہیں رکھ لی رکھ لی اور رکھنے کے بعد میں پھر معلوم ہے کیا بولے بولے ایک بات کہوں اگر برا نامانے تو یہ بھی مونڈ میں تک کہنے لگا خسرو کہہ دے کہنے لگا جوتی بیچے گا آئے 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 سبحان اللہ زندہ باز زندہ باز آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ آئے 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 سبحان اللہ یار یہ تو حقہ بقہ رہ گئے کہنے لگا خسرو کہ تیرے بازار میں پرانی جوتیاں بھی بکتی ہے سبحان اللہ خسرو بولا تو نہیں جانتا یہ وہ جوتی ہے یہاں تو یہاں یہ تو اس بازار میں بھی بکے گی سبحان اللہ سبحان اللہ خریددار ہونا چاہیے تو کہنے لگا خسرو ہاں بیچوں گا مجھے تو ضرورت بیٹیوں کی شادی کرنا ہے سبحان اللہ تو خسرو بولا بتا قیمت بولا کیا بتاؤں پرانی ہے جو چاہے دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ یار قیمتی کیا بتانا جو چاہے دے دے خسرو بولا نہیں بتا بولا جو چاہے دے دے بتاؤں گا نہیں جو تو چاہے وہ دے دے رکھ لوں گا چلا جاؤں گا مجھے تو پتا ہے ایک جوتی ہے بکنا کتنے میں خسرو نے کہا جو میرے سونے چاندی سے لدے خچر ہیں لاؤ لدے خچر لائے گئے اگر اس کے بدلے قبول کرے خلقتہ کا مشاہرہ جیت کے آیا ہوں سونہ چاندی کا خچر ملا ہے اگر قبول کرے تو سارے سونہ چاندی کے خچر تو لے لے یار کی جوتی مجھے دے دے نارے تکبیر بس رنگ میں آئے نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت مفتی گلفام صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت یہ سارا نظرانہ تو لے لے اور یار کی جوتی مجھے دے دے یہ اس کی قیمت تو نہیں ہو سکتی مگر چھوٹا سا حدیعہ ہے چھوٹا سا تحفہ ہے اللہ اللہ اسے تو بیٹی کی شادی کی ضرورت تھی جب خسرو کا یہ جملہ سنا تو اب جو جوتی لایا تھا جوتی کو جھومتا جا رہا ہے جنگل میں بیٹھ کے جھومتا جا رہا ہے اور اعلان کرتا جا رہا ہے جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کے عالم کیا ہو نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ علیہ حضرت مفتی گلفام صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت یار تم بول نہیں پا رہے یہاں عربوں خربوں کے سودے ہو گئے یار یہ جوتی کیا ہے ذرا خور کرو جھومتا جا رہا تھا جنگل میں صدائیں پلم کرتا جا رہا تھا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دے گی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے گی جوتی لے لی خسرو نے سارا انعام دے دی خسرو پہنچا دلی وہ پہنچا گھر خسرو جب سب سے پہلے شیخ کی بارگاہ میں یار شیخ کی بارگاہ میں جانا تھا نا یار مشاہرہ ونر مشاہرہ جیت کے آ رہے ہیں تو شیخ کی بارگاہ میں نہ جائیں گے قدم بوسی کے لیے جب شیخ کی بارگاہ میں پہنچے جب قطبے جب دہلی کے شہنشاہ کی بارگاہ میں پہنچے سلام ہوا والیکم السلام سرکار نظام الدین بولے خسرو آگئے جی سرکار آگیا کیا رہا تمہارا مشاہرہ سرکار میں ونر رہا سرکار میں فسٹ نم مر رہا سرکار میں نبدہ مشاہرہ مہی رہا سرکار مجھے کوئی نام ملا تو کہنے لگے پھر ہمارے لیے کیا لائے آئے اسی نام میں سے کچھ ہمارے لیے بھی تو توفہ ہونا تھا ہمارے لیے کیا لائے خسرو کی آنکھ میں آنسو آگئے کہنے لگے سرکار یہ تو میری قسمت کہ آپ مجھ سے کہیں میرے توفے بھی اس قابل ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکے یار بڑوں کی بارگاہ میں تو توفے دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا نا ہم چھوٹے ہیں ہمارے توفے اس قابل کہا ہوں گے کہ بڑے قبول کر لیں بھائیوں ہے کہ نہیں ہمارے یار کیا وقت ہے آقا کیا میرا توفہ بھی آپ کی بارگاہ میں قبول آنسو آگئے اللہ اللہ کہنے لگے خسرو آج کر دے جو چاہے پیش کر دے آج تیرا شیخ جو توفہ پیش کرے گا خوشی سے قبول کرے گا آنکھوں میں آسو ہے خوش رونہ خوش رونہ اپنی پگڑی کو کھولا پگڑی کو کھولا تو سر پہ یار کی جوتی بنی تھی جوتی کو نکالا پیش کر دی ہے سرکار یہ تحفہ ہے میری تو زندگی کا اساسہ یہ ہے سرکار پوری زندگی کی کمائی یہ ہے سرکار میری کل پروپٹی یہ ہے اگر قبول ہو تو توفہ پیش کرنا چاہتا ہے کہا یہ تو میری نال ہے یہ تو میری جوتی ہے جو میں نے اپنے فلا خادم کو دی تھی کہا سرکار یہ جنگل میں فلا سہرہ میں ملاقات ہوئی سارا مشاعرے کا ہی نام دیکھیں بدلے میں جوتی لائیا میر خسرو نے اتنا کہا نظام الدین محبوبِ الہی مسکرا کے بولے خسرو سودہ سستہ پٹ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر دل رکھتے ہو تو سنو خسرو سودہ سستہ پٹ گیا ہائے 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 خچر بھرے سونا چاندی کے یار سکھ کے بھی اس جوتی کا مقابلہ نہ کر سکیں یار جب نظام الدین کی جوتی کا یہ عالم ہے تو پھر مدینے والے رحمت للعالمین ہمیں دعا کروں گا تمہارے لئے آقا آپ دیکھ رہے ہو یہ آپ کے غلام سچی محبت کے وعدے کر رہے ہیں ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے آقا میدانِ محشر میں نبھانا یہ تمہارا کام ہے آج کے ایک لگے ہاتھ اور وعدہ کرلو محبت میں آج کے بعد نماز بھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ 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 اب نیچے کرلو انشاءاللہ بس یہ جملے تھے اے لوگو آج کے بعد چھوڑنا بھی مت نماز دنیا تم سے چھوٹ جائے مگر اب نماز نہ چھوڑنا اب جب قبر میں جائے فرشتے پوچھیں کیا لائیا ہے تو فرشتے سے کہنا اس سے بڑا کیا کہو گے ارے میں نے جلسے میں حاجی شمیم کے گھر پہ جلسہ تھا اس جلسے میں ہاتھ اٹھا کے نبی کی محبت کہ میں نے وعدہ کیا تھے فرشتے بتاؤ جس دن سے وعدہ کیا نماز تو نہیں چھوڑی تھی فرشتے کہیں گے ہاں ہم گواہ ہیں تُو نے نماز نہیں چھوڑی تھی جب نہیں چھوڑی تھی تو یہی محبت لائیا ہو تو نبی کہیں گے فرشتو تمہارا کامتا سوال کرنا